اسلام علیکم ویڈیو اسلام علیکم ویڈیو ارشد بازار کی شاپ بنائی ہے وہاں سے بھی آپ ڈائریکٹ آرڈر کر سکتے ہیں اس کے لئے جو اجزاء چاہیے وہ نوٹ کر لیں اچھا انار ہمیں دو قسم کے چاہیے ایک انار چاہیے میٹھا دونوں کا جوس نکلیں گے میٹھے انار کا جوس چاہیے ایک لیٹر ابھی میں نے جوس نکلا نہیں ہے وہ میں آگے نکالتا ہوں انشاءاللہ اور ترش انار کا یعنی کہ کھٹے انار کا جوس چاہیے ایک لیٹر اس کے بعد ارکے گلاب خالص چاہیے ہائی کالٹی یہ میں نے لیا ہے تقریبا نوے امل یا نوے میلی لیٹر نوے گرام کر لیں جیسے بھی آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد پودینے کا جوس نکالنا ہے اس کا پتوں سے ڈائریکٹ جوس نکلے گا نہیں تو اس کو پودینے کو بلینڈر میں ڈال کے تھوڑا سا اس میں پانیش حمل کریں گے یہ بھی ہمیں نوے امل چاہیے اس کا جوس پودینے کا جوس اس کے بعد پوست بیرون پستا یہ میں اوپر نام بھی لکھ دوں گا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ پستے کا بیرونی چھلکہ ہوتا ہے یہ پنساری کے پاس سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا پوست پوست کہتے ہیں چھلکے کو پوست بیرون پستا یہ آپ کو چاہیے دس گرام اس کے بعد پوست ترنج یعنی کہ ترنج بولتے ہیں مالٹے کو تو مالٹے کا چھلکہ جو ہے وہ ڈرائی کیا ہوا آپ لوگوں کو پنساری سے مل جائے گا ایزیلی یہ بھی دس گرام یا اگر آپ خود کرنا چاہیں خود رائے کر لیں مالٹے کا چھلکہ لے کے باری کٹ کے اس کے بعد بالچھڑ چاہیے دس گرام اس کے بعد مستگی رومی علا کوالٹی کی دس گرام الائچی بڑی الائچی یا الائچی کلان جو ہے یہ ہمیں اس کا دانہ چاہیے پانچ گرام یہ میں نے بھی ثابت رکھی ہے اس کا دانہ میں نکالتا ہوں اور اس کے بعد الائچی چھوٹی الائچی خرد اس کو بولتے ہیں یہ آپ کو چاہیے پانچ گرام اس کا بھی دانہ نکال لیں گے اور چینی ہمیں چاہیے ایک کلو موسیقی موسیقی میں نے انار کا جوس نکال لیا ہے آپ کے سامنے میں نے دیکھجی میں ڈال دیا ہے تقریباً میرے پاس اٹھ کلو انار تھے چار کلو میٹھے چار کلو ترش تو ان میں سے لیٹر لیٹر تقریباً جوس نکلا ہے تو میرے پاس تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا تقریباً ہاف لیٹر زیادہ تھا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے آگ نیچے سے جلا دیں گے باقی جو پودینے کا پانی ہے وہ بھی میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی تقریباً سو ایمل سے زیادہ ہی ڈالوں گا کیونکہ تھوڑا سا جوس میں نے زیادہ کر لیا ہے تو ابھی آگ ہون کر دیتے ہیں اور اس میں جو باقی دو جوس ہیں پودینے کا اور ارکے گلاب یہ بھی شامل کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے جیسے ہی یہ پکے گا پھر میں نیکس سٹپ آپ کو بتاتا ہوں یہ ارکے گلاب کو میں نے پودینے والے گلاس میں ہی ڈال دیا ہے تاکہ جو اس کے ساتھ لگا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو ابھی اس کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں جیسے ہی اس میں تھوڑا جوش آئے گا تو اس میں چینی ڈال دیں گے اسی مقبر میں آپ لوگوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں صبح شام کھانے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے خالی پیٹ آپ لوگوں نے یہ استعمال کرنا ہے استعمال کرنا ہے کہ ایک ٹیبل سپون جو ہے اس میں سے جوارش میں سے لے کے اگر آپ کو اویلیبل ہو تو ارکے گاجر گاجر کا ارک لے کے آدھی پہلی یا آدھی پہلی سے تھوڑی زیادہ اس میں یہ ایک چمچ ڈال کے آپ نے یہ صبح شام پینا ہے اگر گاجر کا ارک نہ ملے تو اس کو پانی میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں گاجر کے ارک کے ساتھ اس کو میں رکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ جو لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو کھانا ہے ہم کھاتے ہیں تو وہ حضم نہیں ہوتا اچھی طرح اور پاکھانے کے ذریعے وہ ذرات جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں پاکھانے میں نظر آتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی بیسٹ ہے اس کے علاوہ جن کا کھانا حضم نہیں ہوتا بھوگ نہیں لگتی میدے کا مسئلہ رہتا ہے میدہ کمزور ہے تو اس کے لئے یہ شاہکار چیز ہے زوٹ رہی کیجئے گا انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اس کو فیلال تھوڑا سا اور بکنے دیتے ہیں جیسے ہی اس میں جوش آئے گا تو پھر نیکسٹ اپ کرتے ہیں اس کا یہ تو بھی ہوا اس جو میں نے شربت ڈال لیتے ہیں چاروں وہ ہیٹ اپ ہو گئے ہیں یعنی گرم ہو گئے ہیں تو اس میں میں کیا کروں گا کہ چینی ڈال دوں گا ایک کلو جو میں نے آپ لوگوں کو جڑی بوٹیاں دکھائی تھی وہ بھی میں نے تقریباً ساری جو ہیں وہ اچھی طرح ان کو میں نے باری کر کے چھان لیا ہے یہ ساری جو جڑی بوٹی میں نے آپ کو دکھائی تھی ہیں علائچی کے دانے بھی مستگی رومی ساری یہ میں نے اس کو چھان لیا ہے پلیٹ میں رکھ لی ہیں ابھی ان کو نہیں ڈالنا جیسے ہی جوارش کا قوام جو ہے وہ تھوڑا گھڑا ہوگا یعنی کہ شربت ٹائپ کا بنے گا تو پھر اس کو دوائیوں کو ایڈ کریں گے ابھی اس کو نورمل آنچ پہ پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں میرے باز میں نے اس کو تقریباً پنتالیس منٹ کے لیے پکایا ہے تو کافی حد تک یہ گھڑا ہو گیا ہے جوارش کا جو قوام ہوتا ہے وہ شربت سے تھوڑا سا گھڑا ہوتا ہے تو اس کو مزید تھوڑا سا گھڑا کر لیں گے اسی موقع پر میں کیا کروں گا کہ اس میں جو عدویات میں نے آپ کو دکھائی تھی جڑی بوٹی ہیں وہ شامل کر لوں گا اس سے یہ ہے کہ یہ جلدی گھڑا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو اچھے طرح اس میں حل کر لیتا ہوں اور اس کو مزید تھوڑی ذریع پکا کے اس کا جو مکسچر ہے اس کو پھلا کر لیتے ہیں اسی موقع پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات ازالتا جلوں کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گرم شربت میں یا گرم کسی بھی چیز میں کوئی پاورڈر ڈالتے ہیں تو اس کی گھڑلیاں بن جاتی ہیں تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو کیا کریں کہ اس سے بچنے کے لیے جو پاورڈر ہے اس کو تھنڈے ارکے گلاب میں اچھے طرح حل کر کے تو وہ اس میں ڈالیں گے تو پھر آپ کی جس طرح کسٹڈ بکاتے ہیں تو وہ پھر گھڑلیاں نہیں بنتی تو میری اگر بن بھی جائیں تھوڑی بہت تو میں ان کو ہنڈل کر لیتا ہوں ان کو میں مکس کر لیتا ہوں لیکن اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ پہلے ان کو حل کر لیں ارکے گلاب میں اور پھر اس میں جو باقی شربت ہے اس میں ڈالیں دوسرے نمبر پہ جب آپ جو شربت رکھیں گے جب میں نے سٹارڈ میں تھنڈے شربت رکھا تھا اوپر آگ کے اوپر تو تھوڑی دیر بعد جب وہ گرم ہوتا ہے تو اس کے اوپر میل آنا شروع ہو جاتی ہے پودینے کی اور انار کی سپیشلی پودینے کی زیادہ میل آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چمچے کی مدد سے اس طرح اوپر سے اس کو میل کو پہلے ہی ساف کر لینا ہے میڈیسن جو جڑی بوٹیاں ڈالنے سے پہلے تو یہ میں نے جب آئی تھی میل تو میں نے کافی اتار لی تھی تھوڑی بہت پھر بھی آگئی ہے لیکن ابھی فیلان نہیں نکالتے کیونکہ اس میں میں نے وہ جڑی بوٹیاں شامل کر دی ہیں تو اس طرح وہ بھی نکل جائیں گی ساتھ میں تو جب آپ شربت ڈالیں گے دوائیاں ڈالنے سے پہلے شربت کے اوپر جتنی بھی میل آئے پودینے کی وہ آپ نے نکال کے ضائع کر دینی ہے اور پھر اس طرح شربت جو ہے وہ آپ کا جو جوارش ہے وہ ساف سکری ہوگی اچھا اس میں ایک اور بھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اگر آپ جوارش کی شکل دینا چاہتے ہیں تو اس کو مزید گھڑا کر لیں اگر آپ نے اس کو شربت کی شکل میں رکھنا ہے اس طرح یہ اب نارمل سا گھڑا ہے زیادہ گھڑا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آپ لوگوں کو فائنل سین دکھا دیتا ہوں اب یہ تھنڈا نہیں ہوا تو میں نے ویڈیو ختم کرنی ہے تو اس لئے میں نے اس کو بھرا نہیں بوتل میں بوتل میں نے دھوکے شیشے کی یہ ساف کر کے رکھ لیا جیسے یہ درائے ہوگی تو یہ تھنڈا شربت جو جوارش ہے اس میں ڈال کے میں رکھ لوں گا اچھا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دوں ایک اور چیز ہے کہ اس میں اگر آپ کو یہ بیچ بگر نظر آ رہے ہیں اگر آپ اس کو چاہیں تو چھان لیں ویسے ضرورت نہیں ہے تو یہ میں نے اتنا سا پانی لے لیا ہے ارکے گاجر لے لیں اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو تو بیسٹ ہے ادروائیس اتنا سا پانی لے کے آپ نے اس میں جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بنا کے ایک ڈیڑھ جمبچ اس کی جوارش کی یا شربت کی ڈال کے اس میں اس کو مکس کر لینا بہت ہی لذیذ بھی بنتا ہے مزیدار بھی ہے اور افیکٹیو اور زبردست نسخہ ہے اللہ کریں اس سے آپ کو فائدہ ہو بنائیے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ